موسیقی 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 کریں گے وہیں پیکھویلا میں سب سے بڑا سولر پلانٹ جو ہے لگا ہوا ہے اس کے لیے آج اس کا بھی ادھگاٹن جو ہے وہ مکھے منتری اپنے کرکملوں سے کرنے جا رہی ہیں بلکل پنگج لیکن مکھے منتری یہاں پر پہنچے ہی ہیں جس طرح سے آپ بتا رہیں گے دو دیور سے دورے پر ہیں کل بھی کچھ پروگرام تھے اور آج بھی کہیں پروجیکٹ کا شلانیاز ادھگاٹن ہونا ہے مکھے منتری کے ساتھ اور کوئی بڑے دگل نظر آ سکتے ہیں منچ پر جی کل تو دھانی ران شاندیل دے لیکن آج مکھے منتری جو ہے مکیشک نے ہوتی وہ مکھے مکھے منتری کے ساتھ رہیں گے اس کے ساتھ اونہ سے جو جنہوں نے بھارتی جنسہ پارٹی کا لوکتبہ چناب رڑا تھا ہمی پرسان صدیق کے طرح سے ستبال سنگھ رہزادہ موجود رہ سکتے ہیں اور چندپرنی کے ودایق درشن سنگھ بولو اکھ لہر کے ودایق بیویک شرما جو کی ابھی چنکے آیا اور رہی کگریت کے ودایق رکیش کاریوں میں ان کے ساتھ انہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے بنگچ بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا استعمال جانکاری کے لیے تو چلیے خبروں میں آگے پڑھیں گے اس وقت یہ ایک اور بڑی خبر کے ساتھ اور فیلال یہ بڑی خبر نالا گھڑ بدان سبا اپچناؤ کے لیے بی جے پی کے پتیاشی نے اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے اور نامانکن کے دوران جہرام ٹھاکر اور انوراک ٹھاکر سمجھ تمام دگت بھی موجود رہے ہیں اور جہرام ٹھاکر کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے میڈیا سے باتشیت انہوں نے کی ہے اور انہوں نے باتشیت کرتے ہوئے کانگریس سرکار پر جمکن اشارہ ساتھ آیا ہے اپچناؤ میں جو تو حالات آج پن پہ ہیں یہ کانگریس سرکار کے اس کے لیے ذمہ دار ہے یہ بھی انہوں نے کہا ہے تو نیتا پرتیباک جہرام ٹھاکر نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تینوں سیٹوں پر بی جے پی جیت حاصل کرے گی تو دیکھیں یہ تین سیٹیں جس پر وائل ایکشن ہونے ہیں اس کو لیکن تمام پارٹیاں جو روشوروں سے تیاری میں جھوٹی ہوئی آج بیدان سباک کے اکتناب کے سلسلے میں ہم نومینیشن کرنے کے لیے سلسلے کے ساتھ یہاں پر ہیں اور ہم ان کو شکاونے دیتے ہیں پچھلی بار سوطانتر ہو کر کے چناب لڑے تھے جیتے تھے بہت اچھے مارجن سے جیتے تھے اور اب کی بار اس چناب کی نووت آئی ہے ایک حالات بنے اس طرح کی پرستی بنی ہے اور جس کے قارن یہ چناب ہو رہا ہے اور ابھی ہماری ہماری پارٹی کی اور سے بہتی جنتہ پارٹی کی اور سے یہ اوفیشیل کینڈیٹ ہیں اور ہم پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پورے چناب میں جو ہے وہ ان کی جیت کو سنشت کریں گے سر چارہ سیٹے جیتے چارہ بہتی جنتہ پارٹی سر کیا تیسے جاتا ہے دیکھیں ایک بات کو ہم کو سمجھنے کی آپ شکتا ہے ہماری پردیش میں اٹھاسٹ میں سے اکاسٹ سیٹوں پر بہتی جنتہ پارٹی جیتی ہے لوگ سوا کے چناب اور چار لوگ سوا میں سے ایک چھینی ہم نے کانگریس پارٹی سے منڈی لوگ سوا کشیتر جو کانگریس پارٹی کی ادھیکشہ ہے وہاں پر سانست ہی ہے اور اس کے بعد یہ چھے اپٹناب جو ہوئے ہیں چھے اپٹناب چھے کے چھے کانگریس کے وہاں پر بیدھائیق تھے چھے میں سے دو چھٹے ہم نے ان سے چھینی اور اب یہ تین اپٹناب ہیں یہ تین اپٹناب ہم جیتیں اپنے اس کے حساب سے یہ چناب جو ہے بعد میں کرنے کے لیے اس طرح سے کیا ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد ہم جیتیں گے اور تین اوشٹیں جیتیں گے اور ہمارجل پردیش میں دس جولائی کو تین سیٹوں پر اپچناک ہونے والے ہیں اور اس کو لے کر اب سیاست بھی اس تیج ہو گئی ہے آروپ پرتیاروپ کا سلسلہ جاری ہے کہ نور دورے پر کیابینٹ منتری جگل سنگھ نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس دوران انہوں نے بی جے پی پر نشانہ بھی سادہ اور بی جے پی پر کئی گمبر آروپ بھی لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ پردیش کے اندار بی جے پی کے نیتا اور نیتا پرتیپک جاران ٹھاکھل نے کانگریس سرکار کو گرانے کا شڑینت رچا تھا جس میں بی جے پی اصفل ہوئی ہے اور ہمیں جگل سنگھ لے گی نے تینوں سٹیٹوں پر اپ چناؤ کا ٹھیک رہا بی جے پی کے سر پر یہ مند دیا ہے باز باز ہو ہے ہر بات کو ٹوشٹ دینے کے لیے مشہود ہے بات کا پتن مرانا جھوٹ بولنا لوگوں کو گمراہ کرنا یہی جو ہے ان کا جو ہے ایک الگ جو ہے جو کہتے ہیں کہ پارٹی پر ڈیفرنس تو یہ ہے ان کا یہ جو چناؤ ہوئے ہیں وہ چناؤ یہ سارا کا سارا جو ہے بازپا کی دین ہے ہمارے پر تھوپا گیا ہے جو ہے دنبل کے توارا سرکار کو گھرانے کا ایک شرمناک جو کام بارتے زنطہ پارٹی نے مہچل میں رچا جس میں کروڑوں روپی ڈیڑھ سو کروڑ سے زیادہ خرق جو ہے پیسہ دنبل کا استعمال ہوا نہیں تو یہ بتائیے کہ ہم جو چالیس ودایق مہمد سے کونگریس پارٹی جیتی ہوئی تھی تین ودایق نردری ہمیں سپورٹ کر رہے تھے ان کے پاس کون سا گھنٹ تھا پچیس کون ان کے پاس ودایق ہے پچیس ودایقوں سے یہ سرکار کی سمنا تھے اب دوارہ یہی لوگ جو ہے بی جے پی میں بی جے پی کے ٹکٹ سے تینوں لڑ رہے ہیں تو بتائیے چناؤں ہم نے توپا ہے یا بی جے پی نے توپا ہے بی جے پی جو ہے اس پردیش کی گریب جنتہ کا پیسے کا جو ہے ستے ناس کرالی ہے کہ اندر سرکار سے کوئی پیسہ کوئی مدد جب ڈبل انجن کی سرکار تھی تب بھی نہیں آیا اور ابھی جو سرکار ان کی ہے گھر بندن کی سرکار ہے وہاں سے تو آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو یہ سارا کا سارا بی جے پی کا کھیل ہے برشتہ چار کے دوارہ ڈنبل کے دوارہ سرکار ایک چنیوی لوگتانترک سرکار کو اور لوگتانترک پرکے سے یہ جو ہے گرانے کی برپور کوشش ہوئی جنتہ نے اس کا جو ہے موت اور جواب امیچر پردیش کے کانگڑا میں ایک دردنا خاص سامنے آیا ہے کانگڑا بائی پاس بنیر کھڑ میں ایک یوگک کی ڈوبنے سے موت کی خبر ہے مرتق کی پہچان سورج کے روپ میں ہوئی ہے جو کی فتحپور کا یہ بتایا جا رہا ہے جانکاری کا نصار اکتی یوگک اپنے دو دوستوں کے ساتھ کانگڑا مندر گھومنے کے لیے آیا تھا اور ٹرین سے اترنے کے بعد جب تینوں ساتھی مندر کی طرف جا رہے تھے تو سورج نانے کے لیے بنیر کھڑ میں اتر گیا تپتی گرمی کے موسم میں جنگلی جانوروں کے لیے پانی کی پوستہ کر کے نگر پریشت ہمیرپور نے آنوکھی پہل کی یہ کی ہے اور مانوتہ کا پریچے دیا ہے نگر پریشت ہمیرپور کی اور سے جنگلی جانوروں کے لیے پینے کا پانی اور فل سبجیوں اور جگہ جگہ یہ رکھے گئے ہیں تاکہ آگ کی بھیٹ چڑ چکے جنگل میں رہنے والے جانوروں کی پیاس بچ سکیں اور ان کو کچھ کھانے کو بھی مل سکیں نگر پریشت نے شہر کے ساتھ ساتھ جنگل میں اچھے جگہوں پر پانی کے ٹپ کے ساتھ ساتھ فل سبجیوں کی پوستہ کی ہے وہاں نگر پریشت کی اس پہل کا ستانی لوگوں کی اور سے جم کر پرشنسہ بھی کی گئی ہے جنگل میں جنگلی جانوروں کے لیے اور ان کے لیے جو کمیٹی نے آج ٹپ رکھے ہیں پلاسٹک کے اور کچھ کھانے کے لیے کھیرہ اور ٹرماٹر اور سبجیاں رکھی ہیں کہ جس سے کی جنگلی جانوروں کو یہاں پانی مل سکے اس کا بھیسن گرمی سے رہات مل سکے یہ تو سرانے کام ہے اس طرح کا سرانے کام ہے لیکن ہماری سمیشن ایسی ہے کہ جگہ جگہ پر یہ تھوڑی تھوڑی دوری پر سمنٹ کے بننے چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی چوری ہو جائے گی ٹیمپریری ریگ تو مل جائے گا اسے لیکن ان چیزوں کی چوری ہو جائے گی اس لیے سمنٹ کے تین فٹ و ایک فٹ کا گہرہ ایک فٹ گہرہ سمنٹیڈ بننا چیز سے چوری بھی نہیں ہوگی اور برسات کا پانی بھی کٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اور جنگل جانوروں کو پانی ہی ملتا ہے اور 21 جون کو انتراشتیہ یوگ دیباس یہ منایا جاتا ہے اس موقع پر ویبن کارکرموں کا آجن بھی ہوتا ہے اور اس بار جو ہے میدان پر یوگ دیباس راجے سطریہ کارکرم یعجید کیا جائے گا اور یہاں پر پردیش کے راجے پاد سہید کئی منتری بھی اس کارکرم میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ پردیش کے سب ہی آئر ویدک سنستانوں پر بھی یوگ دیباس یہ منایا جانا ہے اور اسی کو لے کر کابینٹ منتری یادویندر گومہ نے شملہ آباسیوں سے 21 جون کو یوگ دیباس میں شامل ہونے کا آگرے بھی کیا ہے انتراشتی یوگا دیباس ہر ورش جو ہے پورے بیشم میں جو ہے ہر شولاز کے ساتھ منائے جاتا ہے اور اسی طرح پر ہیمارچر پردیش میں آنے والی 21 تاریک کو شکر وار کو انتراشتی یوگا دیباس جو ہے راجے سطریے سرکار جو ہے وہ شملہ کے ریج میدان میں جو ہے وہ منانے جاری ہے میری آپ سب سے آگرے رہے گا کہ آپ سبھی بھاری ماترہ میں آ کر جو ہے اس انتراشتی یوگا دیباس کے اوپر آپ سبھی اپنی حاضری جو ہے وہاں پر بھرے اور اس کے ساتھ ساتھ آئر ویدک سنسطانوں میں چاہے جلس تریئے ہوں سب ڈیویزن ستریئے ہوں سب جگہ جو ہے یوگ دیباس جو ہے ہر شولاز کے ساتھ جو ہے وہ منائے جارہا ہے اور جس طریقے سے آج آدھونک یوگ میں ہماری بھاگم بھاگ زندگی میں سب لوگ جو ہے تناب میں رہتے ہیں کئی لوگوں کو اکترک چاپ کی سمسیہ ہے تو یوگ جو ایک سب سے اچھی میں عوشدی کہہ سکتا ہوں کہ جس کے دوارہ ہم سب ان بیماریوں سے جو ہے نجات پا سکتے ہیں اور اس وار بھی جو ہماری تھیم ہے جس کو سوام و سماج کے لیے کہا گیا ہے جس کا ارث یہ ہے کہ یوگ جو ہے وہ سارے سماج کے لیے سب لوگوں کے لیے ہے تو آپ سب ہی بھاری ماترہ میں ریج میدان میں آئے اور ہمارے ڈسٹک لیول اور سب ڈیویزن لیول پہ بھی یہ کارکرم جو ہے وہ منائے جائیں گے آپ سب کا دھنے وال جائیں جائے بھارت جائے ہم آچل پر بڑتی گرمی اور سوکے کے قارن شملا میں ان دنوں لوگوں کو پانی کی کلت سے جھوچنا پڑ رہا ہے کئی لاکھوں میں چار سے پانچ تو کچھ لاکھوں میں ہفتے بھر سے پانی نہیں آ رہا ہے اور ایسے میں لوگوں کو اب بابڑی اور ہینٹ پم کا ہی سارا لینا پڑ رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ چار سے پنتالیس ڈگری تک یہ ٹیمپریچر پہنچ چکا ہے شملا شہر میں ان دنوں 31 سے 33 تک جو ہے پانی کی بھی کلت یہ ستا رہی ہے اور جل شروطوں میں پانی اپنے نم نستر تک پہنچ چکا ہے ایسے میں آپ کیبل بارش سے ہی امید ہے حالان کہ جل برسات ہو تاکہ شہر میں پانی کی عوشتہ کی پورتی ہو سکے میں دیکھے وہ بات ٹھیک ہے کہ پانی قسمت سے ہے اور پانی کی جو سورس ہے بہت بلکل منسٹر پر آئے کپی سوک گئے اور ڈرائی پین اور دوسرا ہمارے پاس کوئی پانی کو ٹریٹ کرنا یہ کچھ ایسے دوارہ سے کرنے کی کوئی شملہ میں ہے کوئی ایسے پیسلیٹ نہیں ہے اور ہم ہم نے اس پر سورس پر ڈیبینڈ رہتے ہیں اور برسات کے لیکن یہ کہ ہم کو تیس سے کتیس تیس کتیس کے آس پاس ملڈی پانی جو ہم کو مل رہا ہے دو دن چھوڑ کے ایک پریاس کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پر لوگوں کو پانی پچھا ہے دوسرا ٹینکر کے مادی ہم سے میں نے جہاں کو ڈرائی روم میں چھوڑا ہے آپ کے بعد کتنے ٹینکر ہے کتنا گے کتنے ٹیٹیل ہے اس کی سارے وہ کر رہے ہیں لیکن با لیکن سچائی ہے کہ آج کل پانی کی سب سے درمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ہمارے پاس پانی ہی اتنا نائے جتنا اور دوسرا ٹورسٹ اس پار بہت زیادہ بھی ہے بہت ڈبل سے زیادہ جس پارے ٹورسٹ ہے تو یہ بھی پانی کی خپت بڑھا رہا ہے اور ہمارچر پردیش میں آگا میں دس جولائی کو ویدان سبا کے اپچناو ہونے جس کو لے کر ہمیرپور ویدان سبا اپچناو سے کانگریز کے پرتیاشی ڈاکٹر پشپیندر برما نے جنترہ ٹیوی سے ایکسکلوزی بات چیت کی ہے ایک بار دیکھ لیتا ہے ہمیرپور میں اپچناو جو ہے گھوشت ہو چکا ہے دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے پرتیاشی جو ہے گھوشت کر دیئے ہیں اسی کڑی کے تحت جو ہے ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو ہے کانگریز کے پرتیاشی جو ہے ڈاکٹر پشپیندر برما جن پر کانگریز پارٹی نے دوسری وار جو اپنا بشواہ چتایا ہے آئیے جانتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر پشپیندر جی آپ کا جنتہ ڈیوی میں سواگت ہے ہمارے پر کانگریز پارٹی نے اپنے پرتیاشی جو ہے گھوشت کر دیئے ہیں کانگریز پارٹی نے پھر ایک بار آپ کے اوپر بشواہ چتایا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھئے میں تو دھنیاواد کرنا چاہتا ہوں اپنے راشتی نیتریتوں کا اپنے پردیش نیتریتوں کا اور ماننی مکھے منتری تھاکور سکوندر سنگھ سکھو جی کا جنہوں نے میرے پر بشواہ جتایا اور بشواہ جتایا ہے اس وشواہ کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے اور نہیں ہمیرپور کی جنتہ ٹوٹنے دے گی کیونکہ ہمیرپور کی جنتہ وہ اپنے مکھے منتری کے ساتھ ہے کیونکہ یہ جو لڑائی ہے یہ ہمیرپور کی اسم Pittsburgh کی لڑائی ہے ہمیرپور کیים کی لڑائی ہے اور ہمارا جو مکھے منتری ہے وہ ہمارا سوڑیمان ہے اور اس وار ٹی ہے کہ हمیرپور کی جنتہ اپنے مکھے منتری کے لیے جو ہے وہ جبردست voting کرے گی اور مکھے منتری کی جو ہے جیت کروائی گی یہ ہم کیا روڈ میپ ہے کیا مددوں کو لے کر ہو جنتا کے بیچ آپ جائیں گے کیونکہ مددوں کے بیچ مددے تو سب سے بڑے تھے وکاس کے اور وکاس کارے ہمیرپور کا مانین مکھے منتری جی نے کھل کے کیا ہے پچپن کروڑ رپے کا بس اڈا جو آپ کے سامنے اس کا نرمان کارے چلا ہوا ہے بیس کروڑ رپے جو ہے وہ ہمارے جو شہر کی جو الیکٹرک جو وائرز ہیں ان کو انڈرگراؤن کرنے کے لئے دیا گیا ہے اس کے علاوہ کروڑ رپے جو ہے وہ سندھر کرن کے لئے خرچ ہو رہے ہیں گاندی چوک کا آپ نے سوروک دیکھا ہے نیا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سارو جنیک سوچالے ہیں ان کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو سارو جنیک پبلک چوک ہیں ان کا بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اتنا پیسہ دیا گیا ہے کہ ہر جو شہر کے اندرہ ہر وارڈ میں گیا ہے آپ دیکھیں گے وہاں پارک بن رہے ہیں اوپن جم لگ رہے ہیں یہ پیسہ جو ہے ممانی مکھے منتری جی اپنے ہمیرپور جلہ کے لئے دے رہے تاکہ اپنے ہمیرپور جلہ کا وطاس کریں اور یہی وطاس کے مددے ہیں جن کو لے کے ہم ہمیرپور کے بیچ میں جائیں گے یہ تو رہے ہمیرپور کے اس کے علاوہ انہوں نے جو گھرنٹیاں دی تھی ان کو ہم نے پورا کیا ہے پرانی پینشن کو ہم نے بحال کیا ہے پندرہ سو پندرہ سو روپے مہیلاؤں کے جو شروع کیے تھے وہ ہم نے شروع کر دیئے ہیں جو کہ دوسرے جلے ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ پینتالیس سو پینتالیس سو روپے تین مہینوں کے جو ہیں مہیلاؤں کے کھاتے میں آ چکے ہیں وہ ہمیرپور میں چناو اچار سہتہ کی بجت سے ابھی نہیں ہے لیکن وہ شروع ہے اور وہ یہ نہیں ہے کہ نہیں ملیں گے اگر جولائی اگست میں بھی وہ ڈالے جائیں گے تو وہ پچھلے سارے ملا کے ڈالے جائیں گے تو ہم نے جو کہا وہ کیا وکاس کارے کیے جو گارانٹیہ لی وہ پوری کی انہی مددوں کو لے کے ہم جائیں گے اور سب سے بڑا مددہ ہے دھنوال بیپارک مانسکتہ والے لوگ ایسی جن کی نیت ساف نہیں ہے ایسے لوگ راجنیتی میں آ ہیں جو آجاد جیتنا ایک سو بھاگیے کی بات ہوتی لیکن اس کے باوجود لوگ تنتر کا گلہ گھوٹا گیا اور ان آجاد بھی دھائکوں نے پہلی بار جو پشتر برش کا جو اتحاس ہے بھارت برش کے لوگ تنتر کا اس میں استیفہ دیا اور استیفہ دیا اور ہمیرپور کی جن تک اٹھا گا استیفہ دے کے یہ کہا گیا کہ مکھے منتری جی وکاس نہیں کرواتے وکاس گا تھا میں نے آپ کو سنا دی لیکن میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں چناب لڑ رہے ہیں جب مکھے منتری ہے آپ کا کوئی کام نہیں کرتے تو آپ کیوں کو چناب لڑیں گے آپ کیا ہے آپ مکھے منتری ہوئی ہیں اور وہ ہی رہیں گے پرشبیندر جی آج نیتا پرتیپاکس جائران تھاکو نے بیان دیا ہے کہ جو یہ چناب ہو رہا ہے اس کو لوگ سوا چناب کے ساتھ کروایا جا سکتا ہے لیکن مکھے منتری اور جو بیدھان سوا دیکھش ہیں انہوں نے اس چناب کو ڈالا کیا کہیں گے آپ دیکھئے کسی بھی یہ جو نردلیے بیدھائکوں نے کیا ہے آپ نے پہلے سنا تھا میں آپ سے ہی سوال ہوں آپ نے کبھی سنا 75 ورس کے لوگ تنتر کے اتحاس میں آپ نے سنا کہ کیا کسی نردلیے بیدھائک نے استیفہ دیا نہیں دیا تو انہوں نے کیوں دیا یہ جانج کا وشے نہیں تھا کیا یہ جانج کا وشے نہیں تھا کیوں استیفہ نہیں کیوں دیا آپ آج آج بیدھائک ہیں آپ کو کانگریس کے ایسوشیٹ بنے ہوئے ہیں اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں آپ بی جے پی کے ایسوشیٹ بنیے لیکن جنتہ کو مت تھگی تو اس میں جانج ہونا جروری تھا جانج ہوئی ہے اور جو اپچناب تھوبہ گیا ہے وہ ان کے دوارہ تھوبہ گیا ہے یہ جا کے تینوں نردلیے بیتھائے خود دلی میں بیٹھے تھے جیسے ہی مہودی جی کی سرکار بنی تو یہ انفلوینس کر کے جو ہے انہوں نے اپچنابوں کو اتنی جلدی سے گھوشت کروایا ہے نہیں تو اتنی ہیٹ بیپ پڑھ رہی ہے جنتہ یہ اتنی گرمی سے پریشان ہے اور چاروں طرف اس ہیڈ بیو کی وجہ سے جو ہے تراہیمام تراہیمام مچا ہوئے لگے ان تھگڑوں نے پھر سے ہمیرپور کی جنتہ کو تھگا اور اس اپچناب کو ان لوگوں نے تھوکا اب ان سے یہ بشتول کیا جانا چاہیے جو پیسہ 35-40 کروڑ پیس اس اپچناب میں لگ رہا ہے اور ہمیرپور کی جنتہ بھلی بھانتی پریشت ہے کہ اس اپچناب کو ان کے اوپر تھوکنے والا کون ہے پشپیندر جی بات چیت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیتا بھندت دھنیوات یہ تھے ہمارا شاتھ ڈاکٹر پشپیندر ورما جو کانگریس کی پرتیاسی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جنتہ کے بیچ میں جو ہے بکاس کو لے کر ہی جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور ہمیرپور کا بکاس کریں گے جنتہ ٹی بی کے لیے ہمیرپور سے اشوکرانہ اور ہمارچر پردیش میں موسم نے ایک بار پھر سے کروٹ لی ہے تیز توفان کے ساتھ بارش ہونے سے موسم بہت سوہامنا بنا ہوا ہے جس سے کی شہر واسنیوں کو تپتی گرمی اور ہیٹ ویو سے راحت بھی ملی ہے دو تصویر آپ کے سامنے ہیں بارش ہونے سے تاپمان میں گراوٹ درج کی گئی ہے بلاسپور اور شملہ کے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں تو فیلال اس بولیٹر میں میرے ساتھ اتنا ہے لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہی ہیں جنرلتہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار